بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام اللہ رسول اللہ والعالی والسحابی جمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری و احلو اللقتہ مل لسانی افقا قولی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ مجیر بین سسٹرز خوش آمدیت ہمارا پروگرام جہاں پہ ہم لوگ تیسوے پارے کی تفسیر پڑھ رہے ہیں اور آج اللہ تعالیٰ کے فصل و کرم سے ہم سورہ البلد جو ہے اس کو ہم سٹارٹ کریں گے سورہ نمبر نائنٹی ہے قرآن مجید کی اور یہ ایک مکی سورہ ہے جو کہ تقریباً سکسٹ ٹو ٹینٹ یئر آف پروفیٹ ہورڈ میں نازل ہوئی یہ وہ دور ہے جبکہ مشرقین مکہ کے جو مظالم تھے وہ مسلمانوں کے خلاف بہت زیادہ بڑھتے چلے جا رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ اکرام کو ایک بہت ٹف ٹائم دیکھنا پڑا تھا ان کے ہاتھوں کیونکہ اب جو ہے وہ دعوت دین کافی اوپن لیکی جاری تھی اور جس کی وجہ سے ان کو بہت تکلیف تھی اور یہ مسلمانوں کے ساتھ کافی ظلم و زیادہی کا معاملہ کر رہے تھے تو اس سورہ کے جو سنٹرل سبجیکٹس ہیں وہ ایک تو ہے کہ ہر انسان کے پاس ایک فریڈم ٹو چوز ہے ہر انسان کو ایک فری ویل دیا گیا ہے وہ جو بھی راستہ اختیار کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے دوسرا یہ ہے کہ جو بھی راستہ آپ اختیار کریں گے آپ کو اس راستے کے لیے رسپونسبل ہونا پڑے گا یعنی جو بھی پاتھ آپ لیتے ہیں مرضی آپ کی ہے آپ لینا چاہتے ہیں یہ راستہ لیں یا وہ لیں آپ کی مرضی ہے لیکن بہرحال جو بھی راستہ لیں گے اس کا ذمباری آپ کے سر پہ آئے گی تو یہ اس سورہ کی سنٹرل تھیم ہے اور اگر ہم پچھلی سورہ کو دیکھیں اور اس کو کمپیرزن کریں تو یہ یہاں پہ سورہ جو ہے وہ ایک قسم کے ساتھ سٹارٹ ہو رہی ہے لا اقسمو بحاذ البلد کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ قسم کہا رہے ہیں حاذ البلد یعنی مکہ کی مثال ہے ابھی میں انشاءاللہ ایکسپین کرتا ہوں لیکن پچھلی سورہ جو ہے اس میں آپ کو یاد ہوگا آخری جو آیات کی سورة الفجر کے اندر وہ تھا تو وہ جو جنت کا تذکر کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو انسان فوت ہو رہا ہے اس کو یہ کہا لوگ جانتے ہیں جو حاج اور عمرہ کے لیے گئے ہیں جو حاذ البلد میں گئے ہیں جو مکہ کبھی گئے ہیں یعنی جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا یا یوتا نفس المتمینہ وہاں جا کے ہر بندہ ہی متمین ہو جاتا ہے جو بندہ مکہ پہنچتا ہے اور کعبہ کی زیارت کرتا ہے اور وہاں پہ تواف کرتا ہے وہ متمین ہی ہو جاتا ہے پھر اس کے اندر کہا گیا کہ ارجی الہ ربی کی رادیتا مر دیا اللہ تجھ سے راضی تو اللہ سے راضی تو وہ گھری ایسا اللہ کا جو اسی لیے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے فدخلی فی عبادی اللہ تعالیٰ کے بندوں کی صحبت میں داخل ہو جاؤں وہاں پہ اللہ کے بندے ہی ہوتے ہیں جو عبادت کر رہے ہوتے ہیں فدخلی جنت ہی حجر ایسفت جو ہے وہ ایک جنت کے پتھروں میں سے ایک چیز ہے تو بہرحال یہ ایک چھوٹا سا میں نے آپ کو چیز بتا دی حالکہ وہ جو آیات ہیں ویسے ان کا تعلق تو اس چیز کے ساتھ ہے جب انسان موت کے ان مرائل سے گزرے گا اور جہاں پہ اللہ تعالیٰ اس نیک روح کو یہ کہیں گے کہ یا یہ تو انفس المطمئنہ لیکن اگر دنیا میں کوئی سے قریب قریب کوئی چیز آ سکتی ہے تو وہ یہی ہے جہاں سے یہ سورہ کا آغاز ہو رہا ہے لا اقسمو بحاذ البلد اب یہ البلد کیا ہے سورہ اتین میں آتا ہے وحاذ البلد الامین وہاں پہ اس کو بلد الامین کہا گیا کہ ایک بہت امن والا شہر ہے اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بات کی جا رہی ہے وہ کہا جا رہا ہے لا اقسمو بحاذ البلد تو یہ لا اقسمو نہیں پہلے لا ہے نا نہیں ہے تو یہ نہیں ہے کہ میں قسم نہیں کھاتا یہ نہیں ہے جملہ لا جو ہے نا یہ اس سے پہلے والے ڈسکورس کی نفی ہے یعنی اس سے پہلے جو بات ہو رہی ہے اس کے لیے لا ہے یعنی اگر میں کسی سے بات کر رہا ہوں اور بات کرتے کرتے میں بات کا آغاز ہی نو سے کرتا ہوں یعنی کوئی میں سے کچھ بات کرتا ہے میں کہتا ہوں نہیں ایسا نہیں ہے یا میں کہتا ہوں کہ نہیں میں تو یہ بات چاہتا ہی نہیں کہ ایسا ہو تو وہ جو نہیں کہا ہے نا وہ کہا ہے کہ جو بھی آپ سوچ رہے ہیں وہ غلط سوچ رہے ہیں تو ایک کسی کانٹیکس کی ہے کسی بات کی نفی اور پھر اگلی بات کی جاری ہے تو لا اللہ تعالیٰ سے اکسمو بحاظل بلد اس شہر کی قسم کہ جو بھی تمہارے غلط عقیدیں ہیں تمہارے غلط باتیں ہیں تمہارا آخرت کو جھٹلانا ہے تمہارا یہ سمجھنا ہے کہ تمہیں موت کبھی نہیں آگی لا کچھ احسانی ہونے والا اکسمو بحاظل بلد اس شہر کی قسم اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے تو یہ ایک طرح سے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پہ ایک زجر کا معاملہ بھی ہے کہ جہاں پہ ایک بات کو بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی تمہارے پری کنسیو نوشنز تھے آئیڈیاز تھے ان سب کی نفی ہے حاظل یعنی آگے فرمایا لا اکسمو بحاظل بلد اب یہ بحاظل بلد کیا ہے اللہ تعالیٰ سورہ فجر میں اشارت فرمایا تھا اللہ دین تقو فی البلاد وہ جو تھے نا لوگ فیرون والے وہ فساد کرتے تھے وہ تویانی بھی کرتے تھے اور فساد کرتے تھے اپنے شہروں کے اندر اور اس وقتی جو میں نے آپ کو کانٹیکس بتایا سورہ کا اس ٹائم پہ مکہ کے اندر فساد ہو رہا تھا کیا فساد ہو رہا تھا یہ جو مشرقین تھے انہوں نے مومنین کا جینا حرام کیا ہوا تھا کہ یہاں پہ ان کو ان کی قتل کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں ان کو ٹورچر کرنے کے پلانز بنائے جا رہے ہیں یعنی انہوں نے بھی فل فساد کیا ہوا تھا تو ایک کانٹراست ہے پچھلی سورہ مہورس میں کہ وہاں پہ ذکر ہوا ایسی قوموں کا جو کہ بڑی ٹائرنٹ اپریسیو قومیں تھیں اور یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے مکہ کا جہاں پہ ایک سیملر سیچویشن کریئٹ کی جا رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ان کے ساتھیوں کے لیے اچھا یہاں پر ایک بڑا امپورٹن نکتہ ہے وہ یہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں یہ بات ہم نے اکثر کہی ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو وہ چیز جو ہے نا وہ شریعت میں موظم ہو جاتی ہے اس کی ایک عظمت جو ہے نا وہ شریعت میں ہو جاتی ہے جیسا کہ والتین والزیتون والتورسینین والشمس والقمر واللائل ہر چیز کی نا ایک شریعت میں حضیت بن جاتی ہے بلکل اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ مکہ کی قسم کھا رہے ہیں لا اقسمو بحاذ البلد اب اس کا مطلب کی ہوا کہ مکہ جو ہے وہ موظم ہے اللہ تعالیٰ کی شریعت میں موظم ہے کئی لوگ میں نے دیکھا ہے کہ جب وہ حج کے لیے یا عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو ان کا جو حج یا عمرہ کا ایکسپیرنس ہوتا ہے with regards to عبادات وہ تو بہت اچھا ہوتا ہے ظاہری بات ہے وہ اللہ کے گھر میں وہ مدینہ جاتے ہیں وہاں پہ بھی اللہ سارا کی عبادتیں کرتے ہیں تو ایک بڑا spiritual journey ہوتی ہے بہت بندہ بہت enjoy کرتا ہے لیکن وہ لوگوں کے معاملے میں اور دیگر situation کے بارے میں بہت complain کرتے ہیں اور مکہ کو کسوروار ٹھڑاتے ہیں کہ جی مکہ کے لوگ بڑے خراب ہوتے ہیں مکہ میں جی مجھے کسی نے لوٹ لیا مکہ میں جی مجھے بڑا فراڈ ہوا ہے تو آپ ویسے کہہ دیں کہ جی فلاں بندے نے ویسا فراڈ کیا اس میں آپ مکہ کے شہر کو نشانہ نہ بنائے کیونکہ اللہ سبحانہ اللہ اس کی قسم کھاتے ہیں تو کہیں اگر آپ کو ٹیکسی ڈرائیور نے زیادہ پیسے چارج کر دی ہیں تو یہ کسور مکہ کا نہیں ہے یہ کسور اس بندے کے ساتھ ہے کہ وہ مکہ میں آکے بھی شرافت سے ڈیل نہیں کر رہا یا کسی اور نے اگر آپ کے ساتھ کوئی ذاتی کر دی ہے کہ جی بس لیٹ ہوگی تھی بس بہت لے تو اس میں کسور مکہ شہر کا ہے کیا مکہ شہر کسور وہا رہا ہے کہ آپ اس کو جو ہے نعوذ باللہ برا برا کہنا شکر کر دیں اللہ سبحانہ اللہ یہاں فرما رہے ہیں یعنی قسم کھا رہے ہیں اس چیز کی تو اس لیے اس کا احتیاط کرنا چاہیے آگے فرمایا یعنی یہ وہ شہر ہے جہاں پہ آپ فریلی موو کر رہے ہیں یا آپ اس میں رہ سکتے ہیں یہ تو ویسے اس کے کلیر کچھ معنی ہے لیکن بہرحال اس میں بہت زیادہ یعنی تفاثیر میں آپ کو نا ڈیفرنس ملے گا کہ بہت لوگوں نے ڈیفرنس کی بارے میں بیان کیا ایک تو یہ ہے کہ اس شہر میں آپ کو ہل سے مراد ایک یعنی آپ کو حلال کر دیا گیا اس شہر میں یعنی مکہ کے اندر قتل و غارت اللہ اٹھ نہیں ہے لیکن آپ کو بہرحال حلال کیا گیا کیوں؟ کیونکہ آپ کے قتل کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے وَأَنْتَحِلْنُمْ بِحَازَ الْوَرَت کہ آپ اس شہر میں رہتے ہیں اور یہ لوگ جو ہیں آپ کے خلاف فلوٹنگ کر رہے ہیں آپ کو اسیسنیٹ کرنے کے لیے اور جو کہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ آلیڈی پلاننگ چل رہی تھی تو یہاں پہ حالانکہ مکہ بہت سیکرٹ ہے یہاں پہ کسی کو بھی یعنی قتل کرنا حلال نہیں ہے لیکن بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حلال کرنا جو نہ قتل کرنا انہوں نے اپنے لئے حلال سمجھ لیا تھا سو یہ ایک بات اس میں پائی جاتی ہے دوسرا اس کے بارے میں پرین یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ اپنے ہی بنائے ہوئے رولز کو توڑنے ہیں خود ہی اپنے بنائے ہوئے قوانین کو توڑنے ہیں اور یہ ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ ویسٹرن ورلڈ میں بھی یہ بڑا ایک common narrative ہے کہ جہاں پہ کچھ policies جو وہ بناتے ہیں وہ دوسروں پہ تو apply کرتے ہیں اپنے پہ نہیں کرتے جہاں وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کہیں پہ جنگ کرتے ہیں مسلم nations کی اوپر اگر یہ bombing کر رہے ہیں drone attacks کر رہے ہیں تو civilian بھی مار رہے ہیں بوڑے بچے بھی مار رہے ہیں لیکن اپنا کوئی ان کا ایک مرجہ تو کتنا شور مجھتے ہیں اور دوسروں کے بندے مار دیتے ہیں کس نام پہ collateral damage کا نام پہ کہ بھئی وہ تو ایسی ساتھ بچارے مر کے ساتھ تو کیا ہوا تو اپنے لیے کچھ چیزوں کو حلال کر دینا جو ویسے آپ حلال نہیں سمجھتے تو بہرحال اس میں ایک جو چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو ایک یہ بشارت بھی ہو سکتی ہے and اللہ knows best کہ conquest of مکہ کی بشارت ہے کہ یہ وَأَن تَحِلُم بِحَازَ الْوَلَدْ کہ یہاں پہ conquest ہوگی مکہ کی جہاں پہ آپ کے لیے اس کو پرمیسبل کر دے جائے گا اس جگہ کو آپ کے لیے پرمیسبل کر دے جائے گا تو اور conquest اور مکہ ہوگی یہاں پہ تو اس کی بھی ایک بشارت ہو سکتی ہے جیسے کہا نا کہ اِذَا جَعَا نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْ یعنی یہ بھی بشارت ہے نا کہ ایک یعنی جب وہ ہوگا پروسس آپ کو فتح نصیب ہوگی اور لوگ فوج در فوج جو ہیں وہ دین میں داخل ہوں گے سو الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ ان آیات کے ذریعے کچھ چیزوں کے بارے میں یعنی پیشن کوئی بتائی اور ایک چیز اس میں یہ بھی کہا جا سکتی ہے کہ یقیناً آپ اس شہر کے اندر بہت آنرڈ ہیں آپ اس شہر کے اندر بہت نوبل ہیں اور یہ مانعہ بھی اس کے اندر پائے جا سکتا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ اس کی اکرام کر رہا ہے اس شہر کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ مکہ سے بہت زیادہ محبت تھی آپ کو جب حجرت بھی کرنا پڑی مکہ سے تو آپ بار بار پیچھے کی طرف دیکھ رہے تھے اور آپ کا سار اوپر کی طرف بھی جاتا کہ آپ بھی خواہش مند تھے کہ کاش مکہ جو ہے اور کعبہ جو ہے وہ قبلہ بن جائے اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو مانا اور ہمارا جو قبلہ ہے اب وہ بیت اللہ ہے یعنی کعبہ ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نوٹ کر لیا تھا کہ آپ کے دل میں اس شہر کے لیے کتنی محبت ہے آگے فرمایا وَوَالِدِنْ وَمَا وَلَدْ اور قسم اس کی جو والد ہے اور جو بیٹا ہے اچھا اب یہاں پہ مختلف آرہ ہیں ایک یہ ہے کہ یہاں پہ مراد آدم علیہ السلام والد اور ان کے تمام بچے ایک تو یہ مراد ہے ان کی قسم کھائی جا رہی ہے ایک ہے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی کیونکہ مکہ کے کانٹیکس میں اگر آپ دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر میں یعنی ساتھ ایک دوسرے کو ہلپ کیا تھا جس کے بارے میں مبسرین بعض نے کہا کہ یہ اصل میں سٹارٹ تو آدم علیہ السلام نے کیا تھا اس کے بعد وہ زمین کی نیجے چلا گیا پھر دوبارہ سو کی بنیادوں کو عبر احیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے ریکنسٹرک کیا تھا اور پھر تیسرا اپنین نہیں ہو سکتا کہ یہ اس سے مراد جو ہے تمام والد اور تمام بچے ہیں تو واللہ عالم اللہ کو بہتر یہ بات معلوم ہے لیکن یہاں پہ ایک تعجب پہ جاتا ہے یعنی کہ کیسا بیٹا تھا اس کا اور کیا وہ باپ تھا تو اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پہ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ جس طرح کوئی بھی چیز آپ کو یہاں نقصان نہیں پہنچا سکتی کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی جو قسم لی ہے وہ کھائیے ان کی جو یعنی یا اگر آپ آدم علیہ السلام کے اعتبار سے لیں تو آدم علیہ السلام کا کیا معاملہ تھا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی پوری لیگیسی جو ہے ان کی دعا کا نتیجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی یہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہوئے کہ ایسا ایک نبی بھیجنا جو اس قرآن کی آیات کی تلاوت کر سکے اور لوگوں کا تذکیہ کر سکے اور اس دعا کا نتیجہ جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا گیا آگے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي قَبَدْ یقیناً انسان کو مشکت میں پیدا کیا گیا اب یہ جو مشکت ہے یہ کیا ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ ایک سٹیٹ آف سٹرگل کے اندر ہے ہر انسان محنت مشکت کر رہا ہے اور یہ انٹینس لیبر ہے قبط کا مطلب ہے کہ انٹینس لیبر کے اندر ہر انسان ملوث سے ڈفکلٹی میں ہے سٹرگل کر رہا ہے اور یہ ایک ایک اگزاوسٹنگ اور انڈلیس کام ہے یعنی یہ ختم نہیں ہوگا جب تک وہ قبر میں نہیں اترتا یہ محنت چلتی رہ گی اس کی یہ کیا ہے یعنی جو سب سے امیر ترین آدمی بھی ہے اس کو بھی محنت کرنی پڑتی ہے اس پیسے کو مینٹین کرنے کے لیے چاہے اور پھر ہر انسان جو ہے وہ اپنے اس ایکوزیشن اور ویلت کے لیے مال اکٹھا کرنے کے لیے بھی محنت کر رہا ہے وہ جوب لیتا ہے وہ اپنا گھر بنواتا ہے وہ اس کے اندر چیزوں کو ڈیکوریٹ کرتا ہے وہ کھانا لے کے آتا ہے پھر اس کو اپنے بزنس کے ساتھ سٹرگل کرنا پڑتا ہے اپنی فیملی کے ساتھ سٹرگل کرنا بھی ہر اعتبار سے انسان جو ہے وہ ایک سٹرگل میں لگا ہوئے اور سٹرگل آپ کو باہر آ رہا ہے اگر آپ انسان ہے لقد خلقنا الانسان افی قبض اگر آپ انسان ہے تو آپ کو سٹرگل کرنا پڑے گا لائف سٹرگل ہے جنت میں آرام ہے جنت میں سکون ہے لیکن دنیا میں سٹرگل ہے آپ اگر اللہ کی راہ میں سٹرگل کریں گے تو وہ بھی آپ کے پاس چوئیس ہے اگر آپ نے اس کے علاوہ کرنی ہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن یقین کریں کہ اتمنان اس کی ایک راستے میں جو سٹرگل تو آپ نے کرنا ہے لیکن اتمنان کا جو راستہ ہے وہ ایک ہی ہے وہ دو نہیں ہے جس کے بارے میں پچھلی سورہ کے آخر میں ذکر کیا گیا یہ پھر ایک ہی راستہ ہے تو یہاں پہ جو ہے نا لقد خلقنا الانسان افی قبض اب یہاں پہ جو بھی راستہ انسان اختیار کرتا ہے اس میں محنت مشکت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ نسا کی آیت نمبر 28 میں اشارت فرماتے ہیں یورید اللہ یخففانکم اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہارا بوجھ ہلکا کر دیں اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم وہ راستہ اختیار کرو جو تمہارے بوجھ کو ہلکا کر دے جو تمہیں آخرت میں آرام دے سکے سٹرگل تو تم نے بہرحال کرنی ہے آپ نے نیکی کی طرف جانا ہے تب بھی سٹرگل ہے آپ نے حرام کی طرف جانا ہے تب بھی سٹرگل ہے جو لوگ دنیا میں لوٹ کھو سوٹ کر رہے ہیں جو لوگ اپریس کر رہے ہیں وہ شرگل نہیں کر رہے ہیں وہ بھی شرگل کر رہے ہیں وہ حرام کی طرف کر رہے ہیں ہمیں کہا گیا کہ تم حلال کی طرف کرو تو یہ جو پروسس ہے یہ چلتا رہے گا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ بھی لیا تھا جب ہم لوگ عالمِ ارواہ میں تھے ہم نے کہا ہم دنیا میں آئے ہیں کہ ہمارا رب ہے پھر ہم دنیا میں آئے ہیں ہم بھول گئے انسان ہے نا انسان نکلے ان نسیان سے ہے بھول جاتا ہے تو ہم بھول گئے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے تھے اور پھر اب جب ہم دنیا میں آگئے اب ہمارے سٹرگل دیفرنٹ دیفرنٹ ہیں ہر بندہ اپنے اپنے جگہ پہ لکھا ہے تو اگر میں اور آپ تھوڑی لئے کے لئے غور کر رہے ہیں کہ ہم کہاں سٹرگل کر رہے ہیں ہمارے گھر والے کہاں سٹرگل کر رہے ہیں یقدر علیہ احد کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس پہ کوئی قادر نہیں ہو سکتا کوئی اس کو اوبرکام نہیں کر سکتا کوئی اس کو اوبرپاور نہیں کر سکتا کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ سب سے بڑی چیز ہے اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے ٹاپ آف دے فوڈ چین یعنی کیا اس کا گمان یہ ہے کہ وہ ایت دے ٹاپ ہے یعنی کوئی اس کے اوپر حوی نہیں ہو سکتا تو یہاں پہ دو کانفلکٹس ہیں ایک ہے کہ انسان کی پریشانی کا اور دوسرا کانفلکٹ یہ ہے کہ جہاں پہ وہ یہ شو کر رہا ہے کہ وہ سٹرس میں نہیں ہیں یہ ایک سیکلوجیکل سٹیٹ ہے انسان کی ایک طرف وہ سٹرگل کر رہا ہے دوسری طرف وہ شو یہ کر رہا ہے کہ میری لائف بہت اچھی ہے میں بہت انجوائے کر رہا ہوں جیسے بہت سارے سیلیبرٹیز آپ نے دیکھے ہوں گے وہ ٹی وی پہ آتے ہیں یا کسی مووی میں آتے ہیں کسی پرمیر پہ آتے ہیں تو لگتا ہے کہ ان کی لائف میں تو ٹینشن نام کی چیز ہی نہیں ہے یہ تو بس بہت ریلاکس ہے ان کی تو آئیڈیل لائف ساتھ ہے and believe me they are designed this way ان کی کیمپینز کو دیزائن ہی ہوں کیا جاتا ہے کہ جو بھی ایکٹرز ہیں سنگرز ہیں میوزیشنز ہیں سیلیبرٹیز ہیں ان کی لائف کے بارے میں آپ کو ایسے لگیں جیسے کہ ان کی پرفیکٹ لائف ہے جس کو امریکن ڈریم کہتے ہیں کہ you know this guy is living the امریکن ڈریم انگزائیٹی سے گزر رہے ہیں بڑے واقعات ہیں اگر آپ جانتے ہو برٹنی سپیرز ایک ایک ایکٹرز ہوتی تھی سواری ایکٹرز کروں سنگر تھی بڑی بہت فیمس انہوں نے کیا کہ بڑی پاپ سٹار تھی انہوں نے کیا کہ اپنا سر شیف کروا دیا پورا ان کے اوپر بہت ساری چیزیں آئیں اور بھی بے شمار اس قسم کے آپ کو ایکزامپلز ملتے ہیں کہ جہاں پہ بڑے فیمس لوگ ہیں اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹز ہیں روبین ویلیمز کی آپ مثال لیں وہ خودکوشی کر کے مر گیا بڑا فیمس امریکن کمیڈین تھا بہت سارے ریسلرز ایسے ہیں ڈبلیو ڈبلیو ای کے اور ڈبلیو ڈبلیو ایف کے فیزیکلی فٹ ہیں اور ہینڈسوم ہیں سٹرونگ ہیں پیسہ ہے سب کچھ ہے خودکوشیاں کر کے مر رہے ہیں بہت سارے مووی ڈیریکٹرز ہیں جو ٹونی سکوٹ ہے ریڈلی سکوٹ کا بھائی جس نے ٹاپکن ڈیریکٹ کی تھی وہ سان فرانسیس کو بریج سے چھلانگ بار کے مر جاتا ہے بہت فیموس راک میوزیشن ہیں کرس کورنل ہے اور اسی طرح وہ لنکن پارک کا جو تھا جو سو منی پیپل جو کہ لیڈ ووکلس ہیں سنگر ہیں میوزیشن ہیں لیکن لائف ان کی ایسے لگتی ہے کہ this is the most envious life that you could have لگتا ایسا ہے کہ it's amazing life لیکن وہ تو وہی جانتے ہیں کہ میریلن من رو ایک امریکہ کی بڑی مشہور ایکٹرز ہوتی تھی جو یعنی کلٹ آئیکن ہے امریکہ کا آپ سمجھ لیں کہ مومی انڈویسٹی کا آج بھی she is revered as one of the greatest hollywood actresses اور ان کا ایک انٹریو تھا جو ان کے مرنے سے پہلے انہوں نے بھی خودگوشی کی تھی تو اس میں ان سے پوچھا انٹریو نے کہ you know how is میریلن من رو when she is not with other people یعنی جب میریلن من رو اکیلی ہوتی ہے تو کیسی ہوتی ہے تو اس نے کہا کہ وہ ایک بڑی sad اور lonely اور اداس عورت ہوتی اور اس ہی کے کچھ عرصے کے بعد حالانکہ اس کے پاس fame بھی تھا پیسہ تھا لوگ اس کے فانس تھے کتنے اس کو fame تھا لوگوں سے محبت بھی ملی لیکن اندر سے خالی ہیں اور اس نے 32 پلز کھائی ہیں 32 پلز کھا کے اس کا انتقال ہوگی اور یہ نہیں کہ میں سوچ سکتا کہ اس نے 32 پلز گنی ہوں گی کہ جی 1, 2, 3, 4 اس نے بسکلی پوری بوٹل جو ہے نا وہ میڈیسن کی وہ کھا گی who cares just end life finish it ہیتھ لیجر کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے جس نے جوکر کا رول پلے کیا تھا ڈاک نائٹ مووی کے اندر بیٹ مین کی جوتی اس میں وہ بھی اپنے ہوتیل روم میں جو نا مرا وہاں ملا 16 پرسکرپشن ڈرگز کھا گیا تھا ساتھی so you find people جو کہ lifestyle ان کے بڑے attractive لگتے ہیں لیکن لقت خلق نال انسان حفیقہ بہت ہر انسان struggle کر رہے ہیں یہ لوگوں کی نا جو celebrity icon culture یہ کہیں آپ کو dilute نہ کر دے کہ all that glitters is gold پیچھے behind the scenes دیکھ کریں کہ اصل میں انسان کی life کہاں جا رہی ہے تو اللہ سبحانہ اللہ یہ بتا رہے ہیں اب یہ شخص کیا کہتا تھا وہ کہتا تھا کہ میں نے مال کو حلاق کر دیا یعنی مال کو حلاق کر دیا میں نے مال کو اس کو وہ انگلیش میں کہتا ہے نا کہ میں نے پیسہ اڑا دیا اڑا دیا یعنی یہ بندہ اتنا عیاش تھا دنیا میں جب یہ تھا جو اللہ کے نافرمانے وہ کیا کرتا تھا یقول احلق تمال اللہ میں پیسے اڑا رہا ہوں یعنی spending excessively ادھر پیسہ ادھر پیسہ مطلب کسی خیار کے کام میں پیسہ نہیں لگانا لیکن اپنے اوپر خرچے جارے خرچے جارے تو وہ اس چیز کی اوپر بڑا تکبر کرتا تھا نہ صرف کہ وہ پیسہ اڑاتا تھا بلکہ اس پہ تکبر کرتا تھا اسی لئے تو کہہ رہا ہے یقول احلق تمال اللہ بدا جب اپنے دوستوں کے پاس گیا یار آج میں نے بیس لاکھ روپے اڑا دیئے ایسے اڑا دیئے آئے میں نے پانچ لاکھ روپے ایسے اڑا دیئے سنٹورس مال گیا تھا فلاں مال گیا تھا پیسہ اڑا دیا میں نے فلاں جیز لی پیسہ اڑا دیا یعنی یہ اس کا لائف شیل ہے اور قیامت کے دن وہ کیا کہے گا یقولو یا لیتنی قدمتو لی حیاتی کاش میں نے اپنی لائف کے لیے خرچہ ہوتا یعنی یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے احلق تمال اللہ بدا وہاں کہے گا کاش کہ میں نے اپنی لائف کے لیے خرچہ ہوتا کاش میں نے آخرت کے لیے انویسٹ کر دیا ہوتا تھوڑا سا پیسہ دور بھی لگا دیا ہوتا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی اس کو دیکھتا نہیں ہے کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا وہ پیسے اڑا رہا ہے اللہ نہیں دیکھ رہا اس کو فرشتے نوٹ نہیں کر رہے زمین گوائے نہیں دیکھ گی اس کے خلاف اس کے جسم کا ایک ایک حصہ نہیں بولے گا کہ اس نے اصل میں کیا کیا تھا تو کیا اس کو ایسا لگتا ہے کہ وہ نوٹس نہیں کیا جائے گا لیکن یقینا اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے اور ہر ایک فیل ہر ایک عمل اس کا ریکارڈ کیا جا رہا ہے کیا ہم نے آنکھیں نہیں بنائیں آپ کے لئے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فیورز کچھ گنوار ہے کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو آنکھیں نہیں عطا فرمائی جس نے دو آنکھیں آپ کو عطا فرمائی ہیں کیا وہ خود آپ کو نہیں دیکھ سکتا اس میں یہ بھی معنی موجود ہیں کہ جس نے آپ کو آنکھیں دیئے ہیں جس نے آپ کو دیکھنا سکھایا آپ کو دیکھنے کا بتایا آپ کو دیکھنے کے انسٹرومنٹس عطا فرمائے کیا وہ خود نہیں دیکھ رہا آپ کو تو اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ ان آنکھوں کا شکر کیسے ادا کریں گے کوئی بھی انسان آپ کو گفت دیتا ہے اس گفت کیا شکر ادا کرنے کے لئے آپ زبان سے شکر ادا کر سکتے ہیں یا آپ دل میں شکر کر سکتے ہیں یعنی آپ اس کو شکر اپنے دل میں بھی کر سکتے ہیں باللسان بھی کر سکتے ہیں اور تیسرا ہے کہ اپنے عمال سے کریں یہ جو آنکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو فری میں دی نہیں ہے یہ کیا دیکھتی ہیں یہ وہ چیزیں دیکھتی ہیں جس سے اللہ خوش ہوتا ہے اللہ کی رضا ہوتی ہے یا یہ وہ چیزیں دیکھتی ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے یہ سوال ہے ہمارے لئے میرے لئے اور آپ کے لئے کہ سن میں ماری آنکھیں جاتی کہیں اور زبان اور دو ہونٹ عطا فرمائے زبان بھی اللہ نے گفٹ کے طور پر دی ہونٹ بھی دیے زبان دی کہ تم اس سے بوست نہ کرو مال اگر خرچ ہے تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے اور ہونٹ دیے اس کو بند کرنے کے لئے زبان کو کنٹرول کرنے کے لئے حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ سب سے زیادہ جھنہ میں جائیں گے وہ اپنے زبان کے گناہوں کی ویسے یا اپنی جو شہوت کے گناہیں اپنے پرائیویٹ پارٹس کے جو گناہیں اس کی ویسے جائیں گے میکسمم لوگ جو جہنہ میں جائیں گے اس ویسے کیونکہ لوگ اپنی زبان پر کنٹرول نہیں رکھتے تو یہی زبان یہی ہونٹ آپ کے خلاف بھی قواہید دیں گے کیا مطلب ہے یا آپ کے فیور میں قواہید دیں گے تو یہ آنکھیں اور جن کا آنکھوں کا ذکر ہوا آکانوں کا ہوا یعنی زبان کا ہوا یہ آپ کی انپوٹ آؤٹپٹ ڈیوائسز ہیں آنکھوں سے انپوٹ آ رہی ہے چیزیں دیکھ رہے ہیں آپ زبان سے آؤٹپٹ نکال رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کو بغیر ٹیکس کے آپ انجوئی کر رہے ہیں نہ اس پر کوئی ٹیکس ہے نہ اس پر کوئی پیمنٹ کرنی پڑتی ہے آگے فرمایا ہم نے دو راستے جو ہیں وہ دکھا دیئے نجس کہتے ہیں ایک راستے کو جو ایک کلیر راستہ نا پہاڑی پہ جا رہا ہو تو کلیر پکڈنڈی یا راستہ اس کو نجد کہتے ہیں اور وحدینہم یعنی ہدایت کرنا ہم نے ہدایت کر دی آپ کی دو راستوں کی طرف اب بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کر دی قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں سورت البقرہ میں لا اقراح فی الدین دین میں کوئی جبر نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کسی کو فورس کر کے اسلام میں داخل نہیں کر سکتے وہ خود سے سمجھ کے سیکھ کے آئے گا ہاں ایک بندہ اسلام میں داخل ہو گیا ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ جس طرح ایک بندہ ہے نا مثلا اگر آپ کا یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں ہوا تو آپ یونیورسٹی کے قوانین کے پابند نہیں ہیں یونیورسٹی میں کوئی آپ کو جبرن نہیں گسیڑ سکتا کہ جاؤ اسی یونیورسٹی میں نہیں آپ خود فیصلہ کریں سوچ سمجھ کے دیکھ لیں اگر آپ کو لگتا ہے یہ یونیورسٹی آپ کے لئے ٹھیک ہے چلے جائیں چوئیس سے جائیں نا اپنی سوچ سمجھ کے جائیں لیکن جب آپ یونیورسٹی میں آ گئے ہیں اب یونیورسٹی والے اگر آپ سے کہتے ہیں کہ یہاں پہ یونیفارم ہوتا ہے تو اب آپ پابند ہیں کہ آپ نے یونیفارم پہننا ہے اگر یونیورسٹی والے کہتے ہیں کہ آپ نے ساڑھے آٹھ بجے یہاں پہنچنا ہے تو آپ نے پہنچنے آپ بارہ بجے نہیں اٹھ سکتے ہاں یونیورسٹی سے باہر ہیں آپ کا داخلہ نہیں ہوا آپ جو مرزی کپڑے پہنے آپ جینز پہن کے گھومیں آپ نکر پہنے گھومیں آپ کی مرزی ہے کیونکہ آپ یونیورسٹی میں سٹوڈنٹ نہیں ہے آپ نے ساڑھے آٹھ کے بجائے آپ نے بارہ بجے اٹھنے اٹھیں نو پراملیم کیونکہ آپ یونیورسٹی کے پابند نہیں ہیں لیکن جب داخلہ ہو گیا ہے تو پھر آپ ایسا مسلم نہیں کہا سکتے لائک رافت دین جب تم دین میں داخل ہو گیا ہو نا کہہ دیئے کہ میں مسلمان ہوں اگر تم مسلمان ہو نا مان لیا ہے پھر بھائی جان آپ کو نماز پڑھنی پڑھے گی پھر آپ کو رمضان میں روزے رکھنے پڑھے گی پھر یہ نہیں کہتا کہ میری چوئس ہے میں روزے رکھوں یا نہ رکھوں اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ نے کرنا ہے نہیں کرو کہ گناہگار ہوگے میری کرو کہ تو گناہگار ہوگے تو پھر نماز بھی پڑھنی ہے رمضان کے روزے بھی رکھنے ہے ایک ڈریس کورڈ بھی فالو کرنا ہے آپ ایسے ننگیں نہیں گھوم سکتے آپ نے ایک ڈریس کورڈ فالو کرنا ہے چاہے آپ مرد یا عورت ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ احکامات ملے میں تو وحدینہم رجدین اللہ نے آپ کو راستے دکھا دی آپ تمہاری چوئس ہے جونسا راستہ اختیار کرلو لیکن یاد رکھو اس کا کونسیکونس ہوگا سو اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ یہ راستوں کا ذکر کیا یہاں بھی آپ یہ سوچیں کہ دونوں راستے جو ہے نا یہ ہمارے سامنے ہیں آپ کسی سڑک پہ جارے ہیں there is a fork in the road آپ کے پاس دو راستے اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ either way choose کر سکتے ہیں لیکن دونوں ways کے ساتھ اپنے اپنے consequences attached ہیں اپنی اپنی destinations ہیں کوئی کام پہلے آسان ہوگا بعد میں مشکل ہوگا کوئی بعد میں مشکل ہوگا پہلے آسان ہوگا depends آگے فرمایا فَلَقْتَهَمَ الْعَقَبَةِ لیکن اس نے جو سٹیپ یا مشکل راستہ تھا اس کی اوپر وہ نہیں کیا یا اس کو attempt بھی نہیں کیا کہ جب اس کو دو راستے دکھائے گئے تو جو دو راستوں میں سے دیکھنے میں جو راستہ مشکل رکھ رہا تھا اس کو اس نے attempt بھی نہیں کیا اس پہ چلنے کا سوچا بھی نہیں اقبہ کیا ہے یعنی ایسا راستہ جو کسی پہاڑی پہ جا رہا ہوں اور تھوڑا سٹیپ ہو یعنی تھوڑا انکلائن پہ ہے تھوڑی سی چڑھائی ہے اس میں تو یہ راستہ اس نے attempt بھی نہیں کیا تو اس کو چاہیے تھا کہ وہ فوراں اس کی اوپر جاتا اگر اس کو پتا تھا کہ یہ راستہ کامیابی کا ہے ہاں سٹیپ ہے لیکن کامیابی کا راستہ یہی ہے اب دیکھیں مجھے اگر یہ پتا ہو نیچے اترنا بڑا آسان ہے لیکن مجھے نظر آ رہا ہے کہ کسی دلدل میں اتر رہا ہے تو میں کیا صرف اس وجہ سے نیچے مارا راستہ اختیار کرلوں کہ وہ آسان ہے حتیٰ کہ مجھے نظر آ رہا ہے وہ دلدل میں جا رہا ہے کہ اپنے یاد چلو کوئی بات ہی چڑھائی تو نہیں ہے آسان راستہ ہے ابھی کے لیے انجوئے ہو جائے گا داؤن ہیل چڑھا جاؤں گا ایزی ہے وہ کہتے ہیں وہی کہتے ہیں جو معاشرہ جہاں لے جا رہا ہے میں جا رہا ہوں میں آوارہ بادل ہوں میں کٹی پتنگ ہوں جہاں ہوا لے جائے میں چلے جاؤں گا یہ رویہ جو نا یہ مومن کا نہیں ہوتا مومن کہتا ہے میری کچھ پنسپلز ہیں کچھ چیزیں میں کر سکتا ہوں کچھ میں نہیں کر سکتا and even if it's difficult I'm still going to do it even کوئی کام مشکل بھی ہے میں نے کرنا ہے اللہ نے حکم دیا میں یہ کام کروں گا because جو end result مل رہے وہ بہت آلہ ہے اور میں وہ آلہ result چاہتا ہوں دیکھیں ہم سارے یہ بات جانتے ہیں کہ ہمارے exam جب آتے ہیں exam سے پہلے محنت کرتے ہیں گا نہیں کرتے ہیں مہینہ پہلے یا اس سے بھی پہلے لوگ شروع ہو جاتے ہیں ہمیں کیوں محنت کرتے ہیں کیوں نہیں کتابیں اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں اس لیے کیونکہ میں بتا ہے کہ یہ تھوڑی سی محنت ہے ایک مہینے کی خواری ہے ہم اپنا موبائل فون بھی امی کے پاس رکھوا دیں کہ امی آپ اپنے پاس لوگ کر رکھیں میرا لیپ ٹاپ آپ بند کر لیں میرا جو گیمنگ کانسول ہے پلی اسٹیشن ایکس باکس یہ بھی سائٹ پہ کر لیں دوستوں کو کہیں گے مجھے مجھے discipline کرو میرا ٹائم زائے نہ ہو میں صرف پڑھنا چاہتا ہوں بھی ایک مہینہ میں چاہتا ہوں کہ کوئی distraction نہ ہو ہم خود کوشش کرتے ہیں پوری اپنے آپ کو discipline کرنے کے لیے کیوں کیونکہ ایک مہینہ کی صرف محنت ہے اور اس کے بعد جو نتیجہ ہے وہ بہت اچھا ہوگا ایک مہینہ کی محنت کے بعد جو مجھے سکور ملے گا کہ الحمدللہ میرے پیپر اچھے ہوگے اور جو مجھے کامیابیاں ملیں گے اور سکسس ملے گا and all of that stuff مجھے وہ چاہیے even though that path is difficult I'll take it as opposed to یہ راستہ کہ میں کچھ نہیں کرتا کر لو یہ path لینا لے لو بہت ایسی ہے اس میں کچھ نہیں کرنا پڑے گا صوفہ پہ بیٹھو ریلیکس کرو لیکن یقین کرو جب exam میں fail ہوگے اور جو خواری phase کرنی پڑے گی اور پھر آگے جا کے job نہیں ملے گی اور پھر جگہ جگہ رول رہے ہوگے پھر وہ شاید برداشت نہیں ہوگی پھر انسان اپنے اوپر ندامت محسوس کرے گا کاش کاش کہ میں نے ایسا کر دیا ہوتا so جب اس کو ایک سٹیپ راستہ نظر آئے اس نے کیوں نہیں بولیا اس کو چاہیے تھا کہ وہ فوراں سے اس کو لے لیتا اور یہ اکثر ایسے کام ہوتے ہیں جو کہ انسان جب اس کام کو کرتا ہے تب اس کو پیچھلتا ہے کہ یہ کام تو مطلب ٹاف ہے تب یہ بار ہوتا ہے کسی کو آپ help کر رہے ہوتے ہیں فرنیچر اٹھانے میں تو آپ کے ادھر لائیے میں help کر دو جب آپ اٹھاتے ہو تو آپ پیچھلتا ہے بڑا باری ہے اور ذرا struggle زیادہ ہے لیکن آپ کرتے ہو کیونکہ آپ نے کسی کے ساتھ commitment کیا ہوئے بالکل اسی طرح سے ہمارا بھی commitment اللہ کے ساتھ ہے کہ کام آسان و مشکل وہ مسئلہ نہیں ہے ہم نے کرنا یہی ہے کیونکہ ہم کامیابی چاہتے ہیں فَلَقْتَهَمَا لَقَبَا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ جو آنکھیں دی تھی جو زبان دیتے جو آئیو ڈیوائسیں اس لئے دی تھی کہ تاکہ تم اپنی اکل و شعور کو استعمال کرو اپنے ان فیکلٹیز کو استعمال کرو تاکہ تم صحیح ڈیسیجن میک کرو اللہ نے تمہیں یہ پروسیسر بھی عطا فرمایا ہے اللہ نے انپوٹ آؤٹپوٹ ڈیوائسز عطا فرمای ہوئی ہیں اس لئے تاکہ you make the right ڈیسیجن آپ کے پاس ٹیکنالوجی کی کوئی کمی نہیں ہے اللہ نے آپ کو انف برین پاور بھی دی ہے انپوٹ آؤٹپوٹ ڈیوائسز بھی دی ہیں کہ آپ صحیح اور غلط کی تمیز کر سکیں قرآن مجید بھی نازل کر دیا انبیاء کا سلسلہ بھیجا ہماری ہدایت کے لئے کہ ہم لوگ صحیح فیصلہ کریں آگے فرمایا وَمَا عَدْرَاكَ مَلْعَقَبَا اور تمہیں کیا معلوم کہ یہ سٹیپ راستہ کیا ہے یعنی تم اپنی ان فیکلٹیز کو استعمال کرتے کیسے پتہ لگاؤ گے کہ وہ اچھا راستہ کیا ہے وہ کیا ہے فَقُّ رَقَبَ یہ کسی غلام کو آزاد کرنا ہے کسی غلام کو آزاد کرنا یعنی غلام کو آزاد کرنے سے مراد ایک تو یہ نا کہ انسان جو قیدی ہے یا سلیو ہے اس کو آزاد کرنا اور یہ اسلام نے بار بار انکریج کی ہے کہ غلاموں کو آزاد کی جائے غلاموں کو آزاد کی جائے یعنی سلیوری کو نکالنا سسسٹم سے تو یعنی رقب کہتے ہیں یہ جو گردن کے پیچھے کیسے ہے کسی گردن کو آزاد کرنا کیونکہ ان کو عام طور پر یہاں پہ چینز لگی ہوتی تھی تو گردن کو آزاد کرنا اصل میں یہ یہ ہے وہ سٹیپ راستہ کہ پیسے خرچ کرو کسی کو نکالیں گے اب آج کل کہ موڈن ڈے سلیوری کیا ہے کوئی بندہ بچارہ ڈیٹ میں ہے موڈن ڈے سلیوری ہے ربا کے اندر فسا ہوا ہے بچارہ بری طرح سے ڈیٹ میں اس کا پورا خاندان ڈیٹ میں تو کسی کو آزاد کرنا کسی کو فریڈم دینا یہ بہت بڑا سواب ہے اس کا اور یعنی یہ ایسا ایک یعنی آپ سمجھ لیں کہ ایک سٹیٹ ہوتی ہے کہ انسان اس کا دم گھٹ رہا ہوتا ہے اس کسی بھی بوجھ تلے کوئی ڈیٹ ہے یا کوئی بھی اس کے اوپر رسٹرکشن لگی ہوئی ہے یا پھر کسی کو کھانا دینا بھوک والے دن یعنی انسان کھانا کھلانا تو ہے پہلے بھی اشارت فرمایا تھا لیکن کسی کو کھانا کھلانا جب آپ وہ خود بھوک لگی ہوئی ہے یہ ہے سٹیپ راستہ بھوک آپ کو بھی بڑی ہے آپ نے بھائی کو بوٹی پاس کرا دی آپ نے کہا نہیں میرے بھائی کی نیر میرے سے زیادہ ہے تو یہ کسی کو کھانا کھلانا تب ویسے کھانا کھلانا ہر اعتبار سے اچھا ہوتا ہے چاہے آپ امیر ہے غریب ہیں ہر لحاظ سے کھانا کھلانا اچھا ہے لیکن خاص طور پر تب کھانا کھلانا جب اپنی بھی حالت کوئی صحیح نہیں ہے اپنے بھی فائنانشل حالات کچھ ٹھیک نہیں ہے وہ بڑی بات ہے وہ بڑی بات ہے آگے فرمایا یتیمن زا مقربہ یا کسی یتیم کو جو آپ کے قریب ہے زا مقربہ یعنی جو آپ کا قرب جس سے زیادہ ہے یعنی وہ یتیم جو آپ کے فیملی اور اس کے قریب قریب ہے تو اس کا مطلب یہ ہو کہ پہلی بات آپ کو پتا تو ہونا کہ آپ کے اردگرد یتیم کون ہیں اکثر تو ہم ابھی خیال نہیں کرتے کہ ہماری فیملی میں کون لوگ رہتے ہیں کون نیڈی ہے کون نہیں ہے ہمارے محلے میں کون لوگ یعنی کون لوگ ایسے ہیں جو بچارے یتیم ہمارے محلے میں رہتے ہیں کیونکہ یہاں کہا جا رہا ہے زا مقربہ جو تمہارے قریب یتیم تھا اس کا خیال کرنا تو ہمیں سب سے پہلے تو اپنی لوکیلٹی کا اپنی فیملی کا اچھی طرح پتا ہونا چاہیے کہ ہماری فیملی میں کون لوگ ایسے ہیں جو کہ ڈیزرونگ ہیں جن کا کوئی آسرہ نہیں ہے جن کو کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہے تو ہم ان کی سپورٹ کا کوئی میکنزم کریئٹ کریں یا وہ مسکین جو کہ بالکل اپنی مسکینی میں گرد آلود ہوا ہے یعنی وہ لوگ جو بیچارے ہوملیس ہوتے ہیں جن کے پاس گھر بھی نہیں ہے جو جگہ جگہ کہیں پہ بھی سو جاتے ہیں تو ان کا خیال رکھنا یہ مشکل کام ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ وہ سٹیپ راستہ ہے جو کہ وحدینہم نجدین میں سے جو دو راستے ہیں ان میں سے جو اچھا والا راستہ جو مشکل راستہ ہے وہ یہ ہے لیکن بہرحال اس کا عجر بھی اتنا ہی زیادہ ہے تو یہ ہیں وہ آپ کہلو ہیومن ویلیوز یا ہیومن رائٹس کے بات ہیں جو کہ اسلام جو ہے آپ کو انکریج کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ آپ سوسائیٹی کے اندر جو ہے نا وہ اپنا ایک رول پلے کریں آگے فرمایا آج نیبر سیونٹین میں ثُمَّ کَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاسَو بِالصَّبْرِ وَتَوَاسَو بِالْمَرْحَمَا پھر اس بندے نے ثُمَّ کَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا پھر وہ ایمان والوں میں سے بن گیا وَتَوَاسَو بِالصَّبْرِ اور اس نے لوگوں کو صبر کی طرف تلقین کی وَتَوَاسَو بِالْمَرْحَمَا اور اس نے لوگوں کو جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کمپیشن کی طرف یا لوگوں کے ساتھ ایک اچھا بیہیوئر کرنے کی طرف لوگوں کو ریکمینڈ کیا کہ لوگوں پر ترس کھایا جائے لوگوں کے ساتھ رحم کیا جائے وَتَوَاسَو بِالْمَرْحَمَا یعنی لوگوں پر رحم کرنا تو ایمان اور عمالِ صَالِحَ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا یہ تو ایمان تھا اور عمالِ صَالِحَمَا میں کیا ہے وَتَوَاسَو بِالصَّبْرِ صبر کی طرف تلقین کرنا اور لوگوں کو کمپیشنٹ بنانا لوگوں کو یہ کہنا کہ لوگوں پر رحم کیا کرو لوگوں سے نربی سے پیش آیا کرو اس کی طرف یہ کرتا تھا یہ بھی اس کے سٹیپ راستے کے حصہ تھا کہ ایمان لانا اور ایمان جو ہے یہ ایک ورب ہے جب آپ ایمان لاتے ہیں اوٹومیٹکلی اس کا اثر آپ کے ایکشنز پر پڑتا ہے تو یعنی آپ جو ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہر چیارٹی ارگنیزیشن جو کام کر رہی ہیں وہ گیا کرتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم نے پچھلے سال ایک ہزار لوگوں کو فیڈ کی ہے اب اس سال ہم پانچ ہزار کو فیڈ کریں گے لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ غربت ادھر کی ادھر یہ ہے میں تب لوگ بنزید غریب سے گئے حالکہ اگر آپ سٹیٹس دیکھیں تو پچھلے سال ہزار فیڈ ہوئے تھے اس سال پانچ ہزار فیڈ ہوئے ہیں لیکن پھر بھی غربت ادھر یہ ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو ایک وہ سسٹم ہے اسلام کا کہ لوگ سارے اللہ کی راہ میں خرچ کریں یعنی ایک کا چیارٹی کب تک یہ کام کرتے رہے گی جب تک سارے لوگ اپنے ارد گرد کے یتیموں کا مسکینوں کا خیال نہیں کریں گے اگر ہر بندہ اپنا اپنا ہی ٹھیک کا اٹھالنا کیسی میں جو میرے فیملی کی غریب ہے میں ساروں کا خیال لگتا ہوں میرے فیملی کی جتنے یتیم ہیں میں ان کو خیال کروں گا انشاءاللہ میں اپنے فیملی کو بھی انکریش کروں گا کہ ایک دوسرے کی مدد کریں تو ساری فیملی اچھی نہیں ہو جائے گی تو بات اصل میں یہ ہے تو اللہ سمانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا کہ وہ جو اصل میں راستہ ہے وہ یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد لوگوں کو بھی صبر کی تلقین کرنا اس کی وسیعت کرنا اور لوگوں کے ساتھ رحم دل ہونے کی بھی تلقین کرنا یہ جب تک کام نہیں ہوگا تب تک صحیح معنوں میں انسان آگے نہیں بڑھ سکتا اس عمل کی چوٹی پہ نہیں پہنچ سکتا جہاں پہ اس کو وہ چیزیں نصیب ہوں گی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کے لیے سیف کر کے رکھی ہوئے ہیں آگے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دائیں ہاتھ والے ہیں یہی تو وہ لوگ ہیں ان کو ایلیویٹ کیا جا رہے ہیں ایگزولٹ کیا جا رہے ہیں یہ وہ نیک لوگ ہیں جو رائٹ ہینڈ والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مقام کو اوپر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہ دور کا سیخہ ہے دور اس لیے کی جا رہا ہے کہ یہ تو وہ لوگ ہیں یہ تو وہ لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو دائیں ہاتھ والے ہیں اللہ تعالیٰ خود جو اتنا عالی ہے وہ ان کو مقام دے رہا کہہ رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں دیکھیں میرے ساتھ کوئی بیٹھا ہونا میں کہتا ہوں کہ آپ ان کو جانتے ہیں میں کہتا ہوں یہ وہ ہستی ہے یہ وہ ہستی ہے وہ کیا رہا ہے کہ میں ان کو ایلیویٹ کر رہا ہوں کہ آپ کو پتا ہے یہ تو وہ ہیں جنہوں نے فلان کام کی یہ تو وہ ہیں جنہوں نے فلاں کا حالانکہ بیٹھے تو یہ ہوئے ہیں لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ وہ ہیں یہ میں کہہ رہا ہوں یہ تو وہ ہیں میں وہ کر کے ان کو دور کر رہا ہوں اپنے آپ سے تاکہ میں ڈسٹنس کریٹ کر رہا ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو وہ اونچے اور اعلیٰ مرتبے کے لوگ ہیں جو کہ دائیں ہاتھ والے ہیں جنہوں نے اپنے پوری زندگی میں یہ ڈیسیجن میک کیا اور یہ کام کیا اصحاب الیمین اصحاب الیمین ہے یہ اچھا آگے فرمایا ولذین کفروا بی آیاتنا ہم اصحاب المشعمہ لیکن جن لوگوں نے آیات کو جھٹلا دیا ولذین کفروا بی آیاتنا جنہوں نے کفر کیا اللہ تعالیٰ کی آیات کا ہم اصحاب المشعمہ یہ وہ لوگ ہیں جو بائیں ہاتھ والے ہیں لیفٹ ہینڈ سائیڈ والے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا اللہ تعالیٰ کی میریکلز کو جھٹلایا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو جھٹلایا تو ان کی اوپر یعنی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک لانت ہے کہ یہ لوگ جو ہیں اب ہر قسم کی خیر سے دور ہو چکے اور یعنی یہ وہ لوگ تھے جن کے اندر کوئی ڈیسنسی یا گوڈنس نہیں رہ گئی تھی کیونکہ اسلام جو ہے نا آپ کو ڈیسنسی کی طرف گوڈنس کی طرف لے کے جاتا ہے اور ایمان کا رستہ جو ہے وہ آپ کو کیرنگ بناتا ہے آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا کرتا ہے کہ آپ اپنے علاوہ دوسروں کی فکر کریں لوگوں کا خیال کریں یتیموں کا مسکینوں کا جو بھی طبقہ ڈاؤن ٹرودن لوگ ہیں سسائٹی کے اسلام تو اس کو انگریج کرتا ہے سب سے بڑی اگر کسی دین نے بات ہیومن رائٹس ہی کیا تو اسلام نے کیا سب سے بڑی بات یعنی اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اپنا پیٹ جو ہے اس کو سیکرفائز کرو دوسرے کو کھلا دو صحابہ کے واقعات ایسے نہیں ہیں صحابہ کے واقعات موجود ہیں کہ میدان جنگ کے اندر ان کا پانی پہنچا جا رہا ہے اور خود ان کی ڈیتھ قریب ہے اور وہ کہہ رہے ہیں نہیں میرے بھائی کو پلاو اس کی نیڈ زیادہ ہے وہ کہہ رہے ہیں نہیں میرے دوسرے بھائی کو پلاو پتا چلتا ہے کہ وہ بھی فوت ہوگے پیچھے والے بھی فوت ہوگے اور یہ والے بھی فوت ہوگے کیونکہ اپنے سے زیادہ اپنے بھائی کی نیڈ کو ترجیح دینا یہ وہ لوگ ہیں جن کا ایمان ان کو عمال سالیہ تک لے جاتا ہے جو خود صبر کرنا سیکھتے ہیں دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرتے ہیں اور تلقین کرتے ہیں کہ رحم دلی رکھو اپنے اندر بھی کائنڈ ہارٹیڈ بھی کمپیشنٹ یہ وہ تلقین کرتے ہیں لوگوں کو اللہ سبحانہ اللہ آگے فرماتے ہیں ایک آگ ہوگی جو ان کے اوپر بند کر دی جائے گی یعنی ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ ایک ایسی آگ ہوگی جو ان کو کمپلیٹلی لپیٹ لگی سو مہدیر بن سسٹرز یہ ہم نے جو سورہ پڑھی ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالی نے ایک انسان کی مشکت کا ذکر کیا کہ یا تو آپ کی مشکت اللہ تعالی کی رضا کے لیے ہوگی فی سبیل اللہ ہوگی یا اس کے علاوہ ہوگی اور جو شخص آج محنت کرے گا کل وہ عیاشیاں کرے گا آج جو محنت کرے گا اللہ کی راہ پہ آج جو اللہ کے بتائے ہوئے دین کی راہ اختیار کرتا ہے رائٹ ہینڈ سائیڈ والا بنتا ہے وہ کل کو عیاشی کرے گا جو آج اپنے آپ کو عیاشیوں میں ڈال لے گا کل کو وہ مشکت میں ہوگا جہنم کے اندر علیہم نارو مصدا اس پہ جہنم لپٹ جائے گی اور پھر وہاں پہ جو مشکت ہوگی اس کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا سو ہمارے پاس میرے پاس اور آپ کے پاس ایک چوئس ہے میں نے کہا تھا نا اس سورہ کی تھیم ہی چوئس کی تھیم ہے آپ کے پاس ایک چوئس ہے آج آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں آپ کے پاس فری ویل ہے آپ نے کسی قسم کا بھی لائف سال اختیار کرنا ہے آپ کے پاس آج چوئس ہے کل نہ کہنا کہ جی سوری مجھے پتا نہیں تھا میں نے اگر آپ سے بات کر دی ہے تو یہ سمجھیں کہ آپ تک حجت تمام ہوگی ویسے میں پہلا بندہ نہیں جس نے آپ سے بات کی ہے بائی دوئے آپ کی اسلامیک سٹیڈیز کی ٹیچر نے بھی آپ سے یہی کہا تھا جو میں کہہ رہا ہوں میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا میں پرانی بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں آپ کے امی ابو نے آپ کی دادی دادا نے آپ کے نالی نانا نے آپ کو کئی لوگ ایسے مل چکے ہیں لائف میں جنہوں نے آپ کی ہدایت کرنے کی کوشش کی ہے اب چوئس آپ کی ہے کہ آپ وہ صحیح رستہ اختیار کرتے ہیں یا نہیں کرتے تو آئی ہوپین آئی میک دعا کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح ڈیسیجن میک کرنے کی توفیق کتاب فرمائے میری دعایں آپ کے ساتھ ہیں اللہ تعالی ہماری غلطیاں کو تائیاں معاف فرمائے ہمیں اصحاب الیمین میں سے بنائے جو رائٹ ہینڈ والے ہیں جن کے اوپر اللہ تعالی کی بہت رحمتیں ہیں اور کرم ہوگا اور جو جنت میں انجوائے کریں گے انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی سیم ٹائم سیم چینل انٹل دن اپنا بہت خیال رکھے گا بارک اللہ فیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ